اس سے پہلے کی اپنی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جولائی 1947 تک ہندو اور سکھ بڑی تعداد میں راوی دریا پار کر کے ہیسٹ پنجام میں داخل ہونے لگے تھے چلتے چلتے وہ پٹیالا سٹیٹ دوسری سکھ ریاستوں بھارت پر دلی بومبے اور دوسری جگہوں کی طرف جا رہے تھے ہزاروں ہندو سکھ ریفیوجیز جمہو کشمی ریاست میں بھی جا رہے تھے لاہور سے بھی بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ جا چکے تھے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 6 اگست 1947 کو گاندھی جی لاہور پہنچے اور کانگریس ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے ہندووں اور سکھوں کو لاہور چھوڑ کر نہ جانے کو کہا امن شانتی کا افدیش دے کر گاندھی جی 6 اگست کی شام کو ہی لاہور سے پٹنا کے لیے روانہ ہو گئے اس وقت تک لاہور کے ہندووں اور سکھوں کی عوادی کا ایک حصہ لاہور چھوڑ کر جا چکا تھا لیکن اب بھی لاہور میں رکے ہوئے ہندووں اور سکھوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ تھی لاہور شہر میں ہندووں اور سکھوں کا سب سے بڑا قتلیام گاندھی جی کے لاہور سے جانے کے بعد ہی ہوا ہندووں اور سکھوں کے بڑے قتلیام لاہور زلے کے گاموں اور دوسرے شہروں میں بھی اس کے بعد ہی ہوئے تھے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی کانسٹیچونٹ اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے محمد علی جنہ صاحب نے کہا آپ آزاد ہو آپ آزاد ہو اپنے مندیروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہو اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور پوجہ کی کسی بھی اور جگہ پر اس پاکستان سٹیٹ میں آپ کسی بھی مذہب یا کاسٹ یا کریڈ سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہو اس کا سٹیٹ کے کامکاز سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ محمد علی جنہ صاحب نے اسمبلی میں کہا پورے پاکستان میں ظلم کا شکار بن رہے ہندووں اور سکھوں کے لیے جنہ کی اس سویچ کا کوئی مطلب نہیں تھا مندیروں اور گردواروں میں جانے کی آزادی تو کیا ہونی تھی الٹا مندیروں اور گردواروں کو جلائے جا رہا تھا جگہوں جگہوں پر ہندو اور سکھوں کا قتلیام جاری تھا جس دن جنہ صاحب پاکستان کی کنسٹیٹن اسمبلی کو خطاب کر رہے تھے اسی دن یعنی گیارہ اگست کو لاہور چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے پانسو سے بھی زیادہ بدنصیب ہندووں اور سکھوں کو لاہور کی گلیوں میں قتل کر دیا گیا دوسری طرف گاندھی جی اس وقت کلکتہ میں امن شانتی کا پیغام دے رہے تھے گنڈے مسلم نیشنل گارڈز اور باؤنڈری فورس کا حصہ بلوچ ملٹری یہ سم ملکر لاہور کی گلیوں میں ہندووں اور سکھوں کا باقاعدہ ایسے شکار کر رہے تھے جیسے پچھلے دور میں راجہ مہاراجہ اپنے خاص فوجیوں کے ساتھ جنگلوں میں جا کر جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے مذہبی بنیاد پر دلوں میں نفرت بھر کر یہ لوگ ہندو کو بھیڑ اور سکھ کو سور کہتے تھے گنڈے مسلم نیشنل گارڈز اور بروج ملٹری کے یہ لوگ اپنے حساب سے انسانوں کا نہیں بلکہ بھیڑوں اور سوروں کا شکار کر رہے تھے آج جب کسی ہندو یا سکھ کو فیس بک پر بلوچ سپریٹسٹس کو حمایت دیتے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کی وقت بھی کیسے کیسے مزاک کرتا ہے لاہور کی گلیوں میں سڑکوں پر اور ریلویس ٹیشن پر ہر جگہ ہی اپنی جان بچانے کے لیے لاہور چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے یہ ہندو اور سکھ وقت کے خلاف پہلے سے ہی ہاری ہوئی لڑائی لڑ رہی تھے لاہور کی گلیوں میں لاہور کی سڑکوں پر گاچر مولی کی طرح کاتے گئے ہندووں اور سکھوں کی لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی ایک دو دن نہیں بلکہ کئی دنوں تک لاہور کی گلیوں میں ہندووں اور سکھوں کا شریعام ایسا شکار گنڈے مسلم نیشنل گارڈز اور بلوچ ملٹری کے لوگ کرتے رہے کتنے دنوں تک ہندووں اور سکھوں کی لاشیں لاہور کی گلیوں اور سڑکوں میں پڑی پڑی سڑتی رہیں کون کرتا ان کا انتیم سنسکار وہاں ان کا ہمدرد تھا بھی کون ہاں کچھ لاشوں کے سنسکار لاہور کے باقی بچے ہندووں اور سکھوں نے اپنی گلیوں میں ہی کر دیا تھا شمشان میں بھی اتنی لاشیں جلانے کی جگہ کہاں تھی شمشان تک کوئی لاش لے بھی جاتے تو گنڈے لاش کو شمشان تک لے کر آئے لوگوں کو بھی لاشوں میں ہی بدل دیتے ایک ایک چتہ میں دو دو تین تین لاشیں رکھ کر بھی جلائی گئی آخر اتنی لکڑیاں بھی تو کہاں سے لاتے آج کے ہندو اور سکھ یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ان دنوں ہندووں اور سکھوں پر کیا کیا بھی تھی لاہور کی گلیوں میں ان دنوں کتنے ہی جلیاں والا باغ جیسے قتلیاں ہوئے جو انیس سو سنتالیس کے اس قتلیاں سے بچ نکلے ان میں سے زیادہ تر تو اپنے بچوں کو ان خونی دنوں کی باتیں سناتے ہی نہیں تھے کہ کہیں بچے ڈر نہ جائیں کئی ایسے تھے جو خود تو بچ نکلے لیکن ان کے بچے مارے گئے کئی ایسے تھے جن کے ماباب مارے گئے اور وہ خود ایتیم ہو کر بھارت بھٹے حال پہنچے تھے کتنے معصوم بچے یہ کبھی نہیں جان پائے کہ ان کی ارواہ کی گئی ماں کے ساتھ کیا بیتا ہوگا کیا وہ پاکستان میں زندہ تھی کہ قتل کرتی کی تھی یا کیا اس نے خود خوشی کر لی تھی اپنی آنکھوں سے وہ قتلیاں دیکھنے والے اپنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھنے والے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں اور بہنوں کو اغواہ ہوتا دیکھنے والے یا اس سے بھی بڑھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں اور بہنوں کا بلادکار ہوتا دیکھنے والے ان بے بس ہندووں اور سکھوں کے درد کو کیا آج کی ہندو یا سکھ جنریشن سمجھ سکتی ہے شہید ہوئے سکھوں کو روز ارداس میں یاد کرنے والے سکھ کیا انیس سو سنتالیس کے سکھ شہیدوں کو بھی یاد کرتے ہیں ہر سال رامن کے پتلے جلانے والے ہندو کیا انیس سو سنتالیس کے ہندو شہیدوں کو یاد کرتے ہیں میں یاد کرتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک مجھے وہ سب یاد ہیں میں اوروں کو بھی ان کی یاد دلاتا رہوں کچھ بھائیوں نے کہا ہے میں دبے مردے اکھار رہا ہوں وہ آپ کے لئے دبے مردے ہوں میرے دل میں تو وہ ابھی تک بسے بیٹھے ہیں میری ہر بات میں محبت کا پیغام ہے ان شہیدوں کے لہو کی مہک رشیوں منیوں گروہ کی اس زمین میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ اس مٹی سے ان شہیدوں کے لہو کی ہی خوشبو آتی ہیں رشیوں منیوں گروہ شہیدوں کی اس دھرتے کی خوشبو لے کر محبت کا ہی پیغام دیا جاتا ہے نفرت کا نہیں محبت کا یہی پیغام ہے کہ آؤ ہم مل کر کوشش کریں کہ پھر سے ایسے قتل ہم نہ ہو لاہور میں سکھوں کی عبادی والے سنگھ پورا میں پہلے بھی حملہ کر کے سکھوں کو قتل کیا جا چکا تھا بارہ اگست کو دنگائیوں نے پولس کی مدد سے پھر حملہ کیا سکھوں کی کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی اور چار لوگوں کو قتل کر دیا گیا بارہ اور تیرہ اگست کو بھارت نگر سنگھ پورا ڈبی بازار اور لوہری گیٹ جیسے علاقوں میں ہندووں اور سکھوں کا شکار کھیلا گیا ان دھو دنوں میں ان علاقوں میں سینکڑوں ہندووں اور سکھوں ان کے گھروں سے نکال کر مار دیا گیا تیرہ اگست کو لاہور لوکو ورکشاہ پہ کچھ ہندو ورکشاہ کو بھی قتل کر دیا گیا گاندی جی لاہور کے ہندووں سکھوں کو چھے اگست کو لاہور چھوڑ کر نا جانے کی صلاح دے گئے تھے اب جبکہ ہندو اور سکھ لاہور میں جلا کر اور گولیوں سے مارے جا رہے تھے اس وقت گاندی جی کلکتہ میں دنگے والے علاقے میں شانتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں کلکتہ میں ہی تیرہ اگست کو غصے میں آئے کئی ہندووں نے گاندی جی کے خلاف مظاہرہ کیا ٹھیک اسی دن تیرہ اگست انیس سو سنتالیس کو پورے لاہور میں کرفیو لگا دیا گیا ہندو سکھ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہے گئے ان کے بھاگنے کے سبی رستے اب بند ہو گئے ہم لاہوروں کے لیے اس کرفیو کا کوئی مطلب نہیں تھا کرفیو کے دوران ہی وہ ہندو سکھوں کے گھروں کو لگا دیتے تھے سینکڑوں ہندو اور سکھ اپنے ہی جلتے ہوئے گھروں کے اندر راک کا ڈھیر بر بن گئے سینکڑوں ہندو اور سکھ اپنے جلتے گھروں سے جان بچانے کے لیے جب باہر مکلے تو بلوچ ملٹری اور پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا وقت کے مزاج کو سمجھنے میں ناکام رہے جان بچانے کی کوشش کرتے یہ ہندو سکھ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے پاس اب بھارت جانے کی اوپشن ہے ہی نہیں ان کو تو اب بس مرنا ہے چاہے اپنے ہی جلتے ہوئے گھروں کے اندر جل کر مر جائیں چاہے بار آ کر گولیوں سے مرے یا چاکو چھوڑیوں سے کٹے جائیں محلہ سرین چوک سرچن سنگھ شاہی محلہ گڑی شاہو مزنگ فیض باب مغلپرا ریلوے ورکشاپ کوچا کمبوان اور محلہ جلوٹیاں کے علاقوں میں ہندو اور سکھوں کے اسی طرح سے ہی قتل ہوئے ہیں چودہ اغسط کو ساٹھ ہندو اور سکھ چھوڑے بازے کا شکار ہوئے پندرہ اغسط کو بھارت کی نئی دلی میں اور پاکستان کے کراچی میں آزادی کی خوشی منائی جا رہی تھی اور پاکستان میں فسے دوسرے لاکھوں ہندووں اور سکھوں کی طرح لاہور کے ہندو اور سکھ بھی اپنی جانے بچانے کی جدو جہد میں لگے ہوئے تھے اسی دن پندرہ اغسط کو لاہور میں کمز کم سنتالیس ہندو اور سکھ قتل کیے گئے ہیں اسی دن مزنگ میں ٹیمپل روڈ پر گردوارہ پادشاہی چھیمی کو جلا دیا گیا جو سکھ اس وقت گردوارے کے اندر تھے وہ اندر ہجل کر مر گئے بائیس اغسط کو اسی اور پچیس اغسط کو انیس سکھوں کا قتل لاہور کی گلیوں میں ہوا لاہور میں کتنی ہندو اور سکھ عورتوں کو اخواہ کیا گیا اس کی صحیح صحیح جانکاری کبھی بھی نہیں مل پائے گی چھبیس اغسط کو کسی کیس کے سلسلے میں لاہور کی عدالت میں پیشی بھکتنے آئے چھے ہندووں اور سکھ کو میجسٹر نے ڈسچارج کر دیا بری کر دیا جیسے ہی وہ ڈسٹرک کورٹ سے باہر آئے ان ساتوں کو گنڈوں نے شریعہ مقتل کر دیا لاہور میں جو مندر جلائے گئے یا جن مندروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ان میں سیتلا مندر آریا سماج مندر مندر وچھو والی اکبری منڈی کا مندر رامگلی مندر موڈر ٹاؤن بی بلک کا مندر میلا رام تلاو کے پاس کا مندر شامل ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی گردوارہ باولی صاحب کو کافی نقصان پہنچایا گیا گردوارہ چومالہ صاحب کو نقصان پہنچایا گیا گردوارہ قلعہ گجر سنگھ کو بھی کچھ نقصان پہنچایا گیا مزنگ میں ٹیمپل روڑ پر گردوارہ پاشای چھے میں کو جلا دیا گیا یہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا چونہ منڈی گردوارہ کو بھی نقصان پہنچایا گیا چار ستمبر کو پرائیوینڈ ریلوے شیشن پر ہندو سکھ ریفیوجز کی ٹرین کو روک کر ان پر حملہ کیا گیا اس قتلیام میں تین سو ہندو اور سکھ ریفیوجز مارے گئے بارہ ستمبر کو لہاو لاہور کی سینٹرل جیل سے رہا کیا گیا جیل سے باہر آتے ہی نو کے نو سکھ شریعام گنڈوں نے قتل کر دیئے اب میں لاہور جلے کے دوسرے قصپوں اور گاموں میں ہوئے ہندووں اور سکھوں کے قتلیام کا ذکر کرتا ہوں ڈھول بجا بجا کر لاہور جلے کے گاموں کو گھیر کر ہندووں اور سکھوں پر اس طرح سے حملے کیے گئے جیسے جانوروں کے شکار کے دوران آج بھی کرتے ہیں ڈھول بجا بجا کر حملے صرف لاہور جلے میں ہی نہیں بلکہ پنجاب کے کئی اور جلوں میں بھی کیے گئے تھے چونیاں تحصیل کے سنگوہ گاؤں میں سکھوں کی عبادی دو سو تھی پندرہ یا سولہ اگست کو یہاں سکھوں کا قتلیام کیا گیا صرف بارہ کے لگ بگ سے کہی اس قتلیام سے بچ پائے وہ ہوا گاؤں پر حملہ سولہ اگست کو کیا گیا اور انیس اگست تک اس گاؤں پر حملے ہوتے رہے یہاں بہت بڑی تعداد میں ہندو اور سکھوں کا قتلیام ہوگا کئی عورتوں کو اغوا کر لیا گیا اس گاؤں کے کچھ ہی ہندو اور سکھ بھارت پہن سکے تھے اٹھارہ اگست کو لاہور کی تحصیل چونیاں کے گاؤں قلعہ گجران پر گنڈوں کی بھیڑنے ملٹری کی مدد سے حملہ کیا ہندووں اور سکھوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا بارہ ہندو اور سکھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اس کے بعد جو لوگ کسی طرح سے وہاں سے نکل سکے وہ بھارت چلے گئے پیچھے جو گوڑھے لوگ رہ گئی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اس کی کچھ خبر نہیں ستارہ یا اٹھارہ اگست کو گھاوہ گاؤں کے قتلہ میں تقریباً دو سو ہندو اور سکھ مارے گئے پانچ عورتوں کو گنڈے اس گاؤں سے اٹھا کر لے گئے کسور شہر کی آبادی میں مسلمانوں کی مجورٹی تھی لیکن کسور کے پاس پاس کے گاؤں میں زیادہ آبادی سکھوں کی تھی باؤنڈری کمیشن کی ریپورٹ آنے پر جب یہ صاف ہو گیا کہ کسور پاکستان کے حصے میں آیا ہے تو پورے علاقے میں ایک دم ہندو اور سکھوں کے قتلیام شروع ہو گئے کسور شہر میں ہندو اور سکھوں کے محلوں پر باری باری سے حملے کیے ہوئے کسور شہر اور ساتھ والے علاقوں میں دو دن میں ہی سینکڑوں ہندووں اور سکھوں کا قتلیام کر دیا گیا ہے کسور سے بھاگ کر فیروزپور کی طرف جاتے ہوئے ہندووں اور سکھوں کو ستلج دریا کے پل پر قبضہ کر کے بیٹھے فوجیوں نے فائرنگ کر کے مانڈا لیا ہے کسور کے علاقے کے گاؤں اور آرہ بھیلہ اتھلپور سہری پڑانا لکھے کے رکھنوالا پر اٹھارہ اگرست کو سبی سے پولیس اور ملٹری کی مدد سے حملہ کر کے ہندووں اور سکھوں کا شریعہ مقتلیام کیا گیا ہے اگر دوروں کو جلا دیا گیا ہے چونیا تہزیل کے گاؤں ڈھولن سے نکل کر جا رہے سکھوں پر للیانی کے پاس اٹھارہ اگرست کو فائرنگ کی گئی جس میں کئی سکھ مارے گئے اور کئی زخمیں ہوئے ہیں للیانی گاؤں کی ہندووں اور سکھوں کو سولہ اگرست کو ہی گاؤں سے کھالی ہاتھ نکال دیا گیا تھا تھارہ اگرست کو اینوں بھٹی میں ملٹری نے بھاری فائرنگ کر کے سولہ سکھوں کو مار دیا اسی دن باب اقبال میں بھی حملہ کر کے ہندو سکھ آبادی کی لگوک ایک تہائی حصے کا قتلیام کیا گیا ہے تھارہ اگرست کو ہی دھولن پر حملہ کر کے پولیس نے ہندووں اور سکھوں کو وہاں سے خالی ہاتھ نکلنے کو کہا نہیں تو گولی مار دینے کی دھم کی دی جب ہندو اور سکھ ان کی بات مان کر دھولن گاؤں چھوڑ کر نکلے تو ان پر حملہ کر دیا جس میں کئی ہندو اور سکھ مارے گئے انیس اگرست کو منامہ گاؤں پر کیے گئے ایک زبردست حملے کا سکھوں نے اور ہندووں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا کئی سکھ اور ہندو اس گاؤں میں مارے گئے اور کئی عورتوں کو اقبال کر لیا گیا ڈنکے کلام پر انیس اگرست کو حملہ کر کے دو سو کے لگوک ہندووں اور سکھوں کا قتلیام کیا گیا اسی سے بھی زیادہ عورتوں اور بچوں کو اقبال کر لیا گیا انیس اگرست کو ہی ایک بڑا قتلیام ہتھر گاؤں سے نکل کر بھارت جا رہے ہندووں اور سکھوں کی ایک کافلے کا ہوئے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت تقریباً بارہ سو ہندو اور سکھوں کو جوڑے والا ہیڈ پر قتل کر دیا گیا تقریباً سو عورتوں کو اقبال کر لیا گیا یہ ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر ہندووں اور سکھوں کے ہوئے بڑے قتلیام میں سے ایک قتلیام تھا انیس اگست کو ہی خوڑیاں ریلویشیشن کے پاس ایک ریفیوجی ٹرین کو روک کر بڑی تعداد میں ہندو اور سکھوں کو قتل کر دیا گیا بیس اگست رات کو منحالہ گاؤں میں پہنچ کر میجیسٹیٹ ایم جی چیما نے ہندووں اور سکھوں کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر گاؤں چھوڑنے کو کہا ایسا نہ کرنے پر ان پر فائرنگ کرنے کی دھمکیں دیں گھورائے ہوئے ہندو اور سکھ جلدی سے خالی ہاتھ اپنے گھر چھوڑ کر گاؤں سے باہر جانے لگے گاؤں سے باہر جاتے ہی ان پر حملہ کر لیا گیا بیس اگست کو پولیس اور ملٹری کی مطل سے پدھانا پر حملہ کیا گیا کچھ سکھوں کو پولیس کی گاڑیوں میں بٹھا کر لے گئے ان کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں سو ہندووں سکھوں کا یہاں قتل عام کیا گیا کئی عورتوں کو اغواہ کیا گیا گردوارے میں آگ لگاتی گئے اکیس اگست کو ہلوکے میں چالیس سکھوں کو قتل کر کے کئی عورتوں کو اغواہ کر لیا گیا نروار میں اکیس اگست کو ملٹری نے بائیس سکھوں کو مشینوں سے بھون دیا اور کل ملا کر اسی سکھ اس گاؤں میں قتل کیا گیا جھوک خطرین میں چوبیس اگست کو ہندووں اور سکھوں پر حملہ کر کے کئی ہندو سکھ قتل کر دیا گیا بچے ہوئے لگ بگ ستر لوگ بہت بری حالت میں انڈیا پہنچے تلونڈی میں ملٹری کی مدد سے چوبیس اگست کو زوردار حملہ کیا گیا اس بڑے قتل عام میں چار سو سے بھی زیادہ ہندووں اور سکھوں کی موت ہوئی جو بچی ہوئی عورتیں تھیں ان سبھی کو گنڈے اغوا کر کے لے گئے بہت تھوڑے سے ہندو اور سکھ اس گاؤں کے بچے جو بہت بری حالت میں انڈیا پہنچے چوبیس اگست کو رام دھمن پر حملہ کر کے کئی ہندووں اور سکھوں کو قتل کیا گیا چوبیس اگست کو ہی جاگو والا پر حملہ کر کے بہت بڑا قتل عام کیا گیا جاگو والا میں چودہ سو کے لگوگ ہندووں اور سکھوں میں سے تقریباً پچاس ہی بچے تھے باقی سب اس قتل عام میں مارے گئے پچیس اگست کو بھائی کھوٹ پر حملہ کیا گیا کچھ ہندو سکھ مارے گئے اور باقی وہاں سے نکل کر انڈیا پہنچے پچیس اگست کو علیپور چکھ شیر میں کئی ہندووں اور سکھوں کو قتل کیا گیا پچیس اگست کو ہی گنجے سندھ میں پچاس سے بھی زیادہ ہندووں اور سکھوں کو قتل کیا گیا باقی کئی ہندو سکھ خالی ہاتھ وہاں سے بھاگ کر کسی طرح انڈیا پہنچے راجہ جنگ پر پچیس اور انتیس اگست کے درمیان کئی بار حملے کیا گیا ایک حملے میں پچاس لوگوں کو قتل کیا گیا اگلے دن کئی اور ہندو اور سکھ مارے گئے یہاں کئی ہندووں اور سکھوں کو مسلمان بنا لیا گیا کئی عورتوں کو اغوا کیا گیا چھبیس اگست کو بددو جیانہ میں کئی ہندو اور سکھوں کا قتل کیا گیا اسی دن چھبیس اگست کو ہی بھچوں کے جنگہ آرائیاں اور پجیاں جیسے قوم پر بھی حملے ہوئے تو بہت سارے ہندو اور سکھ اس قتلیاں میں مارے گئے بھگیانہ کلا اور آس پاس کے گاموں کی ہندو اور سکھ بنا لینے کے لیے تلونڈی پہنچے حملہ ہونے پر انہوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا یہاں تقریباً چھ سو ہندو اور سکھ مارے گئے ستائیس تاریک کو نروک کے ماجہ کے کئی ہندو اور سکھ قتل کر دیا گئے جیہا بگا گاموں کا قتلیاں بہت بڑے پیمانے پر ہوا جس میں تقریباً ایک ہزار سے بھی زیادہ ہندو اور سکھ شریحام قتل کیے گئے یہ ستائیس اگست کو ہوا گاندی جی کی لاہوری آترا کے اکیس دن بعد انہتیس اگست کو جمشیر کلاں گاؤں پر بہت بڑی بھیڑ نے بندوقوں اور برچوں سے لیس ہو کر ڈھول بجاتے ہوئے حملہ کر دیا ہندو اور سکھوں کی عبادی اس گاؤں میں پانسو کے قریب تھی ہندو اور سکھوں نے سمجھ لیا کہ اب گاؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا بہت بری حالت میں گاؤں کے سبھی ہندو اور سکھ اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ کر وہاں سے خالی ہاتھ نکلے گاؤں سے نکلنے کے بعد ہندووں اور سکھوں کے اس تقریباً پانسو کے کافلے پر حملہ کر دیا گیا جس میں سے پچاس آدمی، اسی عورتیں اور ستر بچے شہید ہو گئے لاہور چھوڑ کر نان جانے کی گاندی جی کی صلاح کے تیس دن بعد یہ قتلیاں ہوا اگست کے آخر میں جھینگ چک سات میں کئی ہندو سے قتل کیے گئے ستمبر کے شروع میں سیالکورٹ سے آرہے ہندو سکھ ریفیوجیز کے ایک کافلے پر لاہور میں حملہ کیا گیا جس میں کئی لوگ مارے گئے ستمبر میں ہی ولٹوہا گاؤں پر حملہ کر کے سکھ عورتوں اور بچوں کو اخواہ کر لیا گیا چار ستمبر کو رائیوینڈ ریلوی شیشن کے پاس ایک ریفیوجی ٹرین کو روک کر تقریباً تین سو ہندووں اور سکھوں کا قتلیاں کیا گیا لاہور، مونٹ گومری، ملتان اور سندھ کے ہندو سکھ ریفیوجیز کو انڈیا لانے والی ٹرینز، ریل گاڑیاں رائیوینڈ سے ہوگر گزرتی تھی پندرہ اگست کے بعد تقریباً ایک درجن ریفیوجی ٹرینز کو رائیوینڈ میں روک کر ہزاروں ہندووں اور سکھوں کا قتلیاں کیا گیا ریلوی لائنز کی آس پاس سینکڑوں اور لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی سبھی ہندو سکھ لاہور کے گاؤں سے خالی ہتھ بھگائے گئے ان کو اتنا وقت بھی نہیں دیا گیا کہ وہ کچھ ضروری سوان بھی اپنے ساتھ اٹھا سکتے ہیں ان ہندووں اور سکھوں کو پکا یقین تھا کہ لاہور انڈیا کے حصے آئے گا لاہور جیلا گاندھی جی کی بات پر توجہ نہ دیتے ہوئے اگر وہ چھے اگست کے فوراں بعد ہی ستارہ اگستے پہلے ہی ایسٹ پنجاب میں چلے جاتے ہیں تو ان کا جانکہ اتنا نقصان نہیں ہوتا ہندووں اور سکھوں کے اتنے قدلیاں لاہور جیلا کے گاؤں میں نہ ہوتے اتنی ساری عورتوں کو اخوان نہ کیا جاتا مگر باؤنڈری کمیشن کی ریپورٹ آنے تک انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ لاہور پاکستان میں جائے گا باؤنڈری کمیشن کا اوارڈ ستارہ اگست کو آیا تھا بھارت کے ازاد ہونے کے دو دن بعد مسٹر تاراسی نے چاہے نورت ویسٹن فرنٹیر پروونس اور پوٹوہار میں ہونے جا رہے قتلیام کے بارے میں پہلے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا لیکن وہ بھی اتنا اندازہ نہیں لگا پائے تھے کہ لاہور پاکستان کے حصے میں آئے گا اس لئے انہوں نے فرنٹیر اور پوٹوہار کے ہندو سکھوں کو راوی دریا پار کرنے کی صلاح دی تھی لاہور جیلا تو راوی سے بھی پار ستلس دریا تک پھیلا ہوا تھا اگر اس طرف سے دیکھیں اگر راول پنڈی سے دیکھیں تو لاہور جیلا راوی دریا کے پار تھا ایک بار پھر سے لاہور جانے کا پہلے سے ہی بنا اپنا پروگرام گاندھی جی نے دو ستمبر کو رد کر دیا ان کے کہنے پر لاہور میں ہی رکے رہے ہندو اور سکھ یا تو بھارت میں رفیوجز کیمپ میں پھٹے ہال بیٹھے تھے یا لاہور کے قدلے ہم کا شکار ہو چکے تھے اب لاہور میں گاندھی جی نے کیا کرنے جانا تھا